ہے اینا اس نے اب تک کیا ہے ہیر لائن پہ جو ہے وہ مارکر لگا دیا تو بھائی اب میں تو بیڈ پہ لیٹ گیا ہوں میں اچھے سے گرافٹ نکال رہی ہے یہ دیکھو انہیں جو گرافٹ اکھاڑے تھے وہ لگا دیئے پورے سر پہ کتنا چارجز لگا اس کا تو بھئی آج کا آپ لوگ تو بہت ہی دردناک ہونے والا ہے دردناک ہوں کیونکہ آج میں جا رہا ہوں یہ ٹرس پلانٹ کرنے بھئی امریکہ میں ہاں تو میرے جو ہے یہاں سے میڈل سے جو میل پیٹرن بولتے ہیں یہاں سے میرے بال ہے جو اڑنے لگ گئے ہیں وہ بھی کیوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ ایکسٹریم ویٹ کم کیا بہت کم ٹائم میں اور موس میں نے ساٹھ کے زی ویٹ کم کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے میرے جو بال ہے نا وہ یہاں سے اڑھ رہے ہیں ساید کچھ اچھی ڈائٹ وغیرہ نہ لینے سے آج اس وجہ سے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں بالوں کا ٹرانسپلانٹ کراؤں گا بھئی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ڈاکٹر کے آفیس میں صبح کے ہوئے ہیں ساڑھے چھے آج بہت کم لائف میں میں جلدی اٹھتا ہوں بچپن کی بات دوسری ہے جب ڈنڈا مار کے میرے گھرواڑے اٹھاتے تھے لیکن جب سے میں نے انڈیپینڈنٹ ہو آؤں مجھے صبح اٹھنے کا شوق نہیں ہے امرجنسی میں اٹھتا ہوں تو ساڑھے چھے بج گئے ہیں صبح کے اور اب چلتا ہوں ڈاکٹر آفیس میں ساڑھے ساتھ بجے میری اپائنمنٹ ہے کم سے کم سادہ گھنٹے لگیں گے پر آپ کو پرائس بھی دکھائیں گے اور ریکوڈ کرنے دیا تو ریکوڈ بھی کریں گے ساتھ میں کی کیسے ڈاکٹر کرتا ہے چھے میں کیسے پہلے پیچھے سے بال نکالتا ہے اور پھر نئے بال نکالتا ہے تو اب چلتے ہیں تو ٹیپ دوبارہ لگا لیتا ہوں ساید بہتی کم ٹائم بچا ہے ایک سال بولا ڈاکٹر نے ساید ایک سال کے اندر آ جائیں گے تو اس بیگ میں میں نے جو امپورٹنٹ سامان ہے آکے جو پہننا ایسا ہے ڈسٹیشٹ بگرہ لگیا جو بھی ہے تو اپنے کو سامان بولا ہے وہ لے لیا ہے میں نے اور یہ اپنا ریکوڈنگ وغیرہ کے لیے پھورا سامان لے لیا ہے تو نکالتے ہیں بھائی ابھی بار کا موسک دفاع دیتا ہوں کتنا مستو رکھا ہے یہ دیکھو امریک کا میں صوبہ صوبہ ہے سالے چھے بجے اندھیرا ہے بالکل اب تک اپنے گر کے بار اسٹریٹ ریل لگی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ اپنی کار ریڈی ہے ہمیں لے کے جانے کے لیے اس میں بیٹھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں ڈاکٹر کے اوپس میں اور دکھاتے ہیں آپ کو وہاں پہ پورا پروسیزر ترن رائٹ آنٹو سامر ووڈ لینڈ ڈاسن فورسٹ روڈ ایسٹ ترن رائٹ آنٹو ڈاسن فورسٹ روڈ ایسٹ تو بھئی آلماس سات بج گئے ہیں اور سن بھی نکلایا ہے اور چل اوٹ ایک کرتے ہیں اس کاری والی گاڑی کو اور بھائی دیکھو ادھر سے اس دوسری گاڑی نے مجھے اوٹ ایک کر لیا ہے تو بھائی ہم پہنچ گئے ہیں آسپٹل میں ویننگ سرجیکل سینٹر یہ ہے اس کا آفیس پورا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں ٹائم سے پہلے پہنچ گیا ہوں میں یہ ہے آفیس میں آفیس میں پہنچ جاؤں گا ہوں میں ان کے دو ساڑھے ساتھ بجے میری اپائیمنٹ ہے اور بھی پندرہ منٹ باقی ہیں تو جب تک ویٹ کر لیتا ہوں یہاں پر شاید کوئی آئے گا وہاں وغیرہ بریں گے یہ ان کا آفیس ہے یہاں باہر کا پورا تو پروسیزر بھی سٹارٹ ہونے والا ہے میرے کپڑے اُتروا دی ہیں اور یہ پینا دیا ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ ساہت سٹارٹ ہوگا ڈکٹر روپس سارو سارا سامان وغیرہ میرا وہاں پہ رکھوا دیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں باہر ریکوڈ کرنے دے گا ڈکٹر یا نہیں بتاتے ہیں آپ کو تو بھی نرس آگئی ہے اور اپنی سرجری سٹارٹ ہونے والی ہے تو مروا لیتا ہوں میں آپ کو نرس سے یہ ہے اینا جو کی پورے ٹرانسپلینٹ میں ہمارے ساتھ رہے گی پہلے پچھے سے گرافٹ ہکھاڑے گی اور گرافٹ لگائے گی بھی اس نے اب تک کیا ہے ہیر لائن پہ جو ہے وہ مرکر لگا دیا کہ کہاں سے فرنٹ میں ہیر لائن سٹارٹ کرنی ہے اور پھر دیرے دیرے پچھے تک جائیں گے جتنا بھی زیادہ کور ہو پائے گا تو میں نے ان کو زیادہ آگے لینے کے لئے بولا بھی نہیں ہے نیچرل ہیر لائن دیکھے بس اتنا ہی میں نے ان کو بولا ہے ابھی تک تو بھائی اب میں تو بیڈ پہ لیٹ گیا ہوں میں نے سندر سی کنیا کو بولا میری ویڈیو بنا دینا تھوڑی سی تو اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں کی جو ہے یہ اینا تھی نا جو پچھے سے گرافٹ نکال رہی ہے یہ دیکھو یہ ایک ایک کر کے پورے جو ہے دو ہزار پانسو گرافٹ لگا لو یا بال نکالو میرے نکالے گی ٹھیک ہے اور پھر ان کو آگے لگائے گی تو کم سے کم اس پورے پروسیزر میں جو صرف بال بال نکالنے میں چیار گھنٹے لگے ہیں اور درد وغیرہ ہوا نہیں ہے کچھ خاص کیونکہ انیستیسیا دے دیا تھا اس میں پورا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو بار بار تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد یہ انیستیسیا دیتے رہتے ہیں تاکہ جو ہے درد نہ ہو لیکن جب انیستیسیا دیتے ہیں بیسیکلی اس ٹائم تو درد ہوتا ہی ہے کیونکہ سوات چوبتا ہے لیکن اس کے بعد جب بال اکھاڑتے ہیں نا گرافٹ بیسیکلی تو اس ٹائم پہ کوئی درد نہیں ہوتا تو اب یہ دے رہی ہے مجھے انیستیسیا جہاں جہاں سے بال اکھاڑے گی نا اس کے آس پاس کے رہی ہوگا انیستیسیا سے جو ہے انیستیسیا لگا دے گی اس ایریے میں اور مجھے درد نہیں ہوگا تو بال اکھاڑنے کے بھی دو پروسیزر ہوتے ہیں تو پہلے اس کو نا سکیلپ کو وہاں سے تھوڑا ڈھیلا کرتی ہے یہ دیکھو مارکر سا مسین سی لے رکھے نا اس سے ڈھگ 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 ایسے ہوتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ سکین والا ایریہ اور جب ڈھیلا ہو جاتا ہے نا پھر وہ دکھایا تھا کیسے چونٹی سے اس کو کھیچ لیتی ہے پروپر طریقے سے اور ان کو ساتھ کی ساتھ نا پھر رکھتے جاتے ہیں تو وہ بھی آگے دکھائیں گے کیسے مسین سے یہ کاؤنٹنگ کرتی ہے اپنے گرافٹ کو اور کیسے رکھتے ہیں اس میں اب بھائی فیر بال تو اس نے مطلب اکھاڑ لی ہیں سارے پچھے سے تو اب نیکس پروسیزر ہے آگے سر میں جو ہے وہ کھڑے کرے گی مطلب جو ہے بال جہاں پہ لگانے ہیں نا اس کے لیے پلیٹ فرم ریڈی کرے گی یہی کام ہے اپنا جو جیریب ہوتے نا اسی ٹائپ کا تو سب سے پہلے بہت کہیں سے اکھاڑ کے اور پھر لگاتے ہیں تو بیسیق لیے بھی میرے میں مجھے یہ دکھا رہی ہے کہ دیکھو یہ چھید کر دیئے ہیں سر میں اس نے میرے چھوٹے چھوٹے اور مجھے دکھانے کوشش کر رہی ہے میں نے موبائل پکڑا ہوا وہ سیسے میں دکھا رہی ہے دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے مجھے اچھے سے دیکھے نہیں ہیں وہ چھت تو پروپر جس کرنے کوشش کر رہی ہے وہ کی دیکھیں جائیں کہاں کہاں پہ ہنچوہیں چھید کر رکھیں سنیں اور یہ پورے مطلب دوہزار پانسو چھید کر رکھیں سنیں جو پیچھے بال نکال لے تھے دوہزار پانسو نکال لے تھے اب دوہزار پانسو ہی کھڑے کر دیئے میرے سر میں چھوٹے چھوٹے یہ دیکھوں انگلی لگا کے دکھا رہی ہے کہ یہ ہے تو اب ساتھ کے ساتھ پتا ہے کہ میرے کو دیکھیں نہیں اب تک تو بیسیق لی یہ مجھے بتانے کی کوسس کر رہی ہے کہ دیکھو یہ چھید یہاں یہاں دلیں گے ساید میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن اس نے آنکھوں پہ مینگنی فائر لگا رکھا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اچھے سے دیکھ رہے ہیں تو بھئی میرے کو اچھے سے یہ جو ہول کیے ہیں سر میں یہ دیکھ جائیں تو اس کے لئے وہ نا کوئی ان کا بلیو کلر کا کچھ ہوتا ہوگا میڈیشن وغیرہ تو وہ لگا رہی ہے تاکہ میرے کو اچھے سے چھید دیکھ جائیں تو ابھی دیکھو یہ کیسے سر کو پورا بلیو کر رہی ہے اس کیمیکل سے ہے تو اس کے بعد پھر سے مجھے دکھائے گی کہ یہاں یہاں پہ چھید ہوئے ہیں اگر مجھے دکھیں گے تو وہ وہی کر رہی ہے ابھی تو یہ ہیں وہ گرافٹ جو کی سر کے پچھلے پورچن سے نکالے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے نکال نکال کے ملٹیپل شیٹ میں رکھ دیئے ہیں تاکہ لگاتے ہوئے ان کو ایسی رہیں اور ساتھ میں میں نے پوچھا بھی ان کو کاؤنٹ کیسے کرتے ہیں اب لوگ تو اس نے بتایا کہ ان کے پاس مسین ہوتی ہے جس سے وہ ان کو پورے گرافٹ ہونا کاؤنٹ کرتے ہیں تو اب لنچ ٹائم ہو گیا بھئی اب تک آدھا پروشیزر پورا ہو گیا ہے جس میں پچھے سے بال اکھارنا اور آگے چھہد کر دینا صرف اتنا پارٹ پورا ہوا ہے تو انہوں نے مجھ سے لنچ کی چوائس رکھی تو میں نے مانگایا ملائک آفتا اور گارلک نان تو یہ لنچ ہے نا ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے مطلب جو اورال پیمنٹ ہوتی ہیں اسے میں انکلوڈ ہوتا ہے تو میں نے مانگا لیا بھئی تو ٹرانسپلینٹ اپنی جگہ ہے لیکن فوڈ کے سواد اپنی جگہ ہے بھئی انہوں نے کچھ سلاد وغیرہ اوفر کیا تھا میں بولا میں تو انڈین کھاؤں ہوا بھئی دیکھو نہیں تو بس بلکل کھاؤں گا نہیں تو پھر آس پاس انڈین ریسٹورنٹ تھا تو وہاں سے انہوں نے اوڈر کیا مرے لیا انڈین فوڈ تو بھائی لنچ کرنے کے بعد پھر جو اپنے ڈاکٹر ہیں وہ لگ گئے کام پہ اور انہوں نے جو گرافٹ اکھاڑے تھے وہ لگا دیئے پورے سیر پہ یہ دیکھ سکتے ہو آپ جان جا لال لگا ہوا یہاں پہ انہوں نے گرافٹ لگا دیئے ویڈیو ریکوڈنگ کا مجھے ٹائم لگا نہیں انیستیشیا کافی زیادہ ہو گیا تھا اور نہ ہی میں بول پایا تو انہوں نے پورا گرافٹ لگا دیا ہے اور پروسیزر ہو گیا ہے پورا اب بس انشکشن دیں گے اور یہ جو بھی کیمکل ہے یہ سیر پہ لگا رہے ہیں تو بھائی اپنا پروسیزر تو ہو گیا ہے پورا ٹھیک ہے یہ دیکھو تو باقی گھر جائیں گے اور پورا ڈسکرپشن بتائیں گے اس کا کیا کیا کیسے کیسے ہوا سارا سودہ بڑیا طریقے سے تو ابھی تو بیکھا ہوں میں آفیس میں ہی میری کیب آ رہی ہے تو گھر جاؤں گا اور اس کے بعد سارا ڈسکرپشن بتائیں گے کیسے کیا ہوا کتنا چارجز لگا اس کا ٹھیک ہے کتنا دن میں بال آ جائیں گے کتنا درد ہوا باقی سب چیزیں گھر جا کے بتائیں گے تو بھائی لوگو اب آگیا ہوں گھر اب بس پہنچا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو یہ سٹیٹس ہے تو ایک پروسیزر اور ہوئے گا ابھی ایک ہوا ہے فرنٹ کے لیے بیک کا بھی ہوئے گا ابھی تو ابھی کچھ ٹائم تک سرکو آڈا ٹیڈ ڈانی کرنا ہے صدہ رکھنا ہے 45 اینگل پہ سونا ہے اور ایک دو کریم وغیرہ دے رکھی ہیں وہ لگانی ہے دو دن تک نہانا دھونا مطلب سر سے نیچھے تین دن کے بعد ایک بچوں کا سیمپو دے رکھا ہے یہ وغیرہ یہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو پاکی اپ ڈیٹ دے تے رہیں گے آپ کو جیسے دو دن کے بعد ایک دن کے بعد تو بھائیو ابھی دو گھنٹے کے آس پاس ہو گیا ہے گھر آئے تو ڈوکٹر نے یہ دیا تھا ایک اور بولا ہے کہ بس یہ مارتے رو صرف پتہ نہیں کیلہ رکھنے کے لیے کیا میں نے پوچھا نہیں دینا کیوں بٹی یہ مار لیتا ہوں یہ پتی میں نے انہوں نے کوئی کیمیکل لگا رکھا ہے جو پیچھے سے گرافٹ فاڑے دے نا تو وہاں پہ پہننا ہو اس لئے یہ پتی لگا دی دو دن تک رہنے یہ پتی وہ ناہانا صرف گلے سے نیچھے نیچھے تو آج پہلا دن ہے دے بائی دے تین دن تے کے پروسیزر ہے تو تین دن تک پوری اپ ڈیٹ دے تا رہو ہوں آمیں تو آج یہ لگانا ہے بس اور سوٹے ہوئے بھی کچھ انسٹرکشن ہے جب سونے جاؤں تو بتاؤں گا وہ کونسی انسٹرکشن دے رکھی ہیں لگ رہو نا سانی دیوال کونسی مووی کا جگر کا پٹہ لگاتا ہے نا سکرپ پہ جوڑا بانتا ہے اس ٹائپ سے چلو ٹھیک ہے بھائی دیتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ سونے سے پہلے کیا کرنا ہے کیسے سونے تو بھائی ٹھیک ہے تو میں نے آج یہاں پہ فرائیڈے کے نائٹ ہے تو مووی دیکھیں کوشش کی پہلے میں نے کل کی لگائی مجانی آیا بکواسی مووی لگی دنہ منٹ دے کے بندگردی پھر میں نے لگائی تماسہ مووی پرانی اس میں مجانی آیا تو پھر میں نے تھوڑے سے فور ویلوگ وغیرہ دیکھیں خود کی ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد ہم نے سونے آیا تو یہ دے رکھا اس پر اپنے کمبل وغیرہ پینا لگے اور دوسرا میں پیلو بلکل دیکھو یہ پیلو یوز کرتا ہوں پتلا مجھے گردن پر نا زیادہ بڑا پیلو یوز کرنا پسند نہیں ہے لیکن انہوں نے بولا ہے کہ 45 کم سے کم اینگل بننا چاہیے تو میں نے ایک موٹا پیلو لگا لیا ہے تو ڈبل پیلو لگا کے سو ہوا میں آج ٹھیک ہے اور باہر باہر جب اپنے ویڈیو آن کلتا ہوں اپنے سکل دیکھتا ہوں تو مجھے ہسی آ جاتی ہے یہ جو پتلا سا لگا ہے مطلب ایسے ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی اور یہ کھلی کھلی ٹی شٹ شرٹ جو کی ہے یہ بھی دیکھ کے کیونکہ میں جنرلی میں نے نا اولموسٹ جب سے کوویڈ آیا ہے میں نے شرٹ نہیں پہنی میں نے ٹی شٹ پہنی ہے صرف تو یہ کھلی شرٹ اس لیے کی سر کے اوپر سے نہ کرنی پڑتے اس لیے پہن رہا ہوں تو یہ پتٹی اور یہ کھلی کھلی شرٹ دیکھ کیسے لگ رہا ہے جیسے مطلب پیاس ٹامٹر بیجنے کے لے جاؤں آبی ریڈی پہ لے لوں پیاس ٹامٹر تو اس لیے مجھے ہسی آ جاتی ہے جب میں کیمراؤں رکھتا ہوں تو ٹھیک ہے ابھی تو آج تو پہلی دن تھا پہلی رات ہے تو سو ہوں گا میں ابھی تک نہ تو کوئی مجھے مدرب درد ہوا ہے سیر میں اور نہ ہی میرے سوائلنگ آئی ہے دیکھو موں پہ کہیں پہ بھی ٹھیک ہے اب تک سب نورمل ہے کوئی دکھت نہیں بس یہ پٹی باندھ رکھی ساید کل سیاں کو اس کو اتار دوں گا اس سے تھوڑی سی ارٹیشن رکھی بار بار لیکویڈ مارنا پڑتا ہے نا اس کا پانی بھی پٹی میں چلا جاتا ہے تو اس کے علاوہ باقی سب نورمل ہے تو کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ بڑیا نیند آئے گی تو اس کے بعد کل کی اپ ڈیٹ دیں گے کل سبح اٹھ کے سارا دن کی ٹائم ٹو ٹائم جو جو چینج کریں گے ٹھیک ہے تو گوڈ نائٹ آج کے لیے اسی ویڈیو کنٹینو کروں گا میں ڈیٹ ٹو کے حساب سے ایک ہی ویڈیو بناوں گا ٹوٹل سید لنبی ویڈیو ہو جائے گی کافی تین دن کا پروسیزر ہے میل لی اس کے بعد پھر نورمل لائف جی سکتا ہوں میں تو تین دن کے اپ ڈیٹ دیں گے انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ تیسر دن میرا موہ سوچ سکتا ہے سوچے بھی نہ بھی سوچے لیکن چانسی جائیں کہ موہ سوچ جائے تو وہ دیکھیں گے تیسر دن ٹھیک ہے ٹا ٹا تو بھائی آج ہے ڈے ٹو موننگ ہے سزریز اگلے دن کی اور اٹھاؤں میں بہت بڑی اگلپ کی نیز آئی بھائی حالانکہ فوٹی فائی آئنگل پہ سویا تھا ساید پتہ نہیں ٹرکس وغیرہ دے رکھے ٹرکس ان دہ سنس کی میڈلیشن وغیرہ دے رکھی تھی کوئی سو نے کیا کچھ بہت ہی مسد جو ہے سب سے پہلے اٹھ کے کام یہی ہے فورا آرڑا ہے تو اب تک بھی کوئی پین نہیں ہے نہ کوئی سو دن چہرے پہ سب نورمال چل رہے اب تک ٹھیک ہے تو ویسے ڈوکٹر نہ بولائے دو دن میں اتار نہیں لیکن ڈوکٹر کی میں زیادہ سنتا نہیں ہوں اب یہ تھوڑ سا واٹر سب جائے نا سا لیچھے نہیں آیا مو پہ اس پٹی کو ہٹ آ دیں دیر کے بات ٹھیک ہے تو بڑی آم ہو لائے تک بلکل صحیح اور رات کو شیٹ پہن کی شوہ نہیں گیا تھا تو میں چیز گر لی تیس سی پہن نیو تھی آم 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 رکھتا ہے بلڑ کو روکنے کے لئے لگا رکھی تھی یہ تری کی کیا ترکھا ہے آم یہ تو لگی رہتی تو ٹھیک تھی بھائی آم دوسری گھر پہ کرنا پڑے گا پٹی آم 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 ویڈیو میں دیکھوں گا بعد پہلے دیکھو کیا رکھا پیچھے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کچھ کیا پڑی آم کٹنگ کر رکھی تو یہ 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 دونر رکھیں میرے تو دیکھو کتنا پلٹ آیا ہوا تھا اب جب آئیں گے نا بال جب پتا چلے گا کہ کئی پچھے گنجا گردیا اور آکے واپس لگا دی ہوں آ کٹنگ کر آنے پڑے گی ایسے تو اور کیاپ بھی نہیں پہن سکتے پٹی دوبارہ لگا 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 جب تک سکتے پڑے گیا کیا کرنا پڑے گا تو بھئی یہ پچھے کے بال ہیں یہ اکھاڑے ہوئے ہیں اب دیکھتے کتنے اس میں سے واپس آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے تو بھائی یہ transparent اپنی جگہ ہے اور سواد اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے تو آج پہل آئی دین ہے اور جب میرا چینل کا نام یہ ککروم ہے تو بھائی فوڈ کا تھوڑا وہ تیگ کروں وہ ہی میں تو آج بھنڈے گرم گرم بھٹورے اور یہ دیکھو آپ پڑی ایسی پلیٹ بھی لگ گئی چھولے ہیں پیاج ہے چھوٹنی ہے اور آم کا چار ہے ٹھیک ہے اور یہاں گرم گرم تلیں بھٹورے تیل کو کھولا لیا بلکل اور اس کو پلکھتے ہیں تیل میں جاتے ہی تاک یہ پھول جائے گرم جائے آج اس کو لگ تیل اوپر دیکھو بیماری میں بھی گجب بھٹورا دیکھ رہو کیا گجب بھٹورا ہے پورا پروسیزر دکھا لیے رہا میں اس کی ویڈیو بناؤں گا پھر کبھی باد میں پہل بنی ہوگی یا تو بس بکھا دیا تھا بھائی کی سواد دو کتنا لڑا ہوں میں اتنی جم بھی کرتا ہوں ووک کرتا دن میں کم سے 5 من جم کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کھانا بھی دبا کے کھاتا ہوں تو اپنا بیلنس سا رہتا ہے بھائی موٹ اپا بھی بھٹتا اور سواد بھی آتے زندگی کے یہ دیکھو بھائی بھٹورا یہ تیل نیچ جائے گا پھر اس کو ٹرانسل کر دیں گے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک دکھا رہے سوپند کر رہا بس ویڈیو ہے اس میں آی کر دوں ہوں اپنی ری ٹرانسل موٹ زندگی میں بہت ضروری ہے سواد رو بس ٹھیک ہے ٹھیک بھائی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھائی میرے کو کوئی پریشانی نہیں کچھ بس دو ہی دکھت میرے کو آئی ایک تو مجھے جو ہے 45 angle پہ سونا پڑتا ہے مطلب پلے 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 بھائی میں ووک نہیں کر سکتا بہت زیادہ جس سے میری سویٹنگ نہ ہو اور جیم نہیں جا سکتا بھائی میں جیم جاتا ہوں ریگولر تو تین ویگ تک میں جیم نہیں جا سکتا بہت زیادہ ووک بھی نہیں کر سکتا سائد ابھی میں ایک کلومیٹر کیا سپاس وک کر رہا ہوں لیکن مجھے دیکھو اب یہ کیسے ہو گئیں گے ڈوکٹر نے بولا چھا مینے کے بعد رزلٹ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے وو 16 مہینے تک رزلٹ اچھا آنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے لئے تو میں کوئی ویڈیو ڈالوں گا سائد ایک بار اور جاؤ سرجری کے لئے کیونکہ بیچ سونایا کہ یہاں پہ میں ایک سرجری کرائی ہے جیسے ٹھیک ہے تو انڈیا میں 4 لوگ کرا لیتے ہیں اتنی مہینگی سرجری ہے یہاں پہ لیکن فیسلیٹی بھی میرا کو اچھی ملی ہے بھائی بلکل نرسوں نے بیلکل پیار سے ٹریٹ کیا ہے اور اچھے سے بینا درد سب کچھ کیا ہے تو ساید مل گیا مجھے ٹھیک ڈولار میں کم آتے ہوں ڈولار میں لگانے مجھے ڈکت بھی نیت بھی انڈیا جاتا بیٹھ کے انڈیا میں ساید انفیکشن بغیرہ ہونے ڈر بھی رہتا چیزیں میں آئیز کی سجری بھی کرائی تھی امریکہ میں جس امریکہ اینڈیا میں ایک لاکھ میں ہو جاتا ہے یہاں میں نے 6000 ڈولار دیئے تھے وہ بھی اس میں کروائی تھا تو میڈیکل چیزوں کے لئے امریکہ کوئی پریفر کرتا ہوں اور یہ چیزیں انشورنس بھی کبھر نہیں ہوتی بھٹ ٹھیک ہے میرا بھو میں کلا کارا بندہ یار ٹھیک بھائی تو اس ویڈیو کرتا ہوں ہی پہ and thank you for like subscribe and share my youtube channel have a great day